اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور پاکستان پشاور کی وسیع وادی میں گندھارہ کے میدانی علاقوں پر پشاور کی بنیاد رکھی گئی تھی ممکنہ طور پر یہ شہر مشرقی قدیم فارس کے ثقافتی شعبے میں پانچویں صدی قبل مسیح میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی حیثیت سے موجود تھا پشاور کی بنیاد قدیم گندھارن دار الحکومت پشاولاتی کے قریب موجودہ دو چار صدقے قریب رکھی گئی پشاور پاکستان کا چھٹا بڑا شہر ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا پشتون اکثریت شہر بھی وسیع وادی میں واقعہ پشاور کی تاریخ کم از کم نو قبل مسیح کی ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا سب سے قدیم شہر اور جنوب کا ایک قدیم شہر ہے اس شہر کے حکمران کا نام ہندو راجہ تھا جس کا نام پورش تھا سنسکرت لفظ میں پورش کا مطلب شہر ہے سنسکرت جو کھار ستھی رسم الخط میں لکھی گئی تھی وہ بدھ ریاستوں کے ذریعے استعمال ہونے والی عدبی زبان تھی جو اس کے ابتدائی ریکارڈ شدہ عرصے کے دوران اس علاقے پر حکمرانی کرتی تھی اس شہر کا نام سنسکرت کے نام سے بھی نکلا ہو سکتا ہے جس کا نام ہے شہر آف شہر سیٹی ہاؤس پشاور کے پرانی شہر میں بارہ مشہور حویلیوں کے ایک محلے میں قائم ہے یہ سبھی انیسویں صدی میں تعمیر کیے گئے تھے کسٹر سے دیکھے جانے والی سیٹی ہویلی اٹھارہ سو چوراسی میں تعمیر کی گئی اور اس کے ملکیت سیٹی خاندان یعنی مالدار تاجروں کے پاس تھی جن کا کاروبار پوری جنوبی اور وسیع ایشیا میں تھا ہویلی نے وسیع ایشیای ڈیزائن کی نمائش کے لیے اور عزبستان کے بخارہ میں دکھائے جانے والے فن تعمیر سے متاثر ہوئے داغے ہوئے شیشے کے کھڑکیاں لکڑی کے پیچیدہ نقشوں نگار اور زیر زمین تیہ خانے کا وسیع علاقہ ظاہرین سارے ستائش کر سکتے ہیں قابل ذکر بعد یہاں یہ ہے کہ سیٹی ہاؤس معصوم حالت میں کھڑا ہے ایک دورہ ایک رہنما کے ساتھ مکمل ہوگا اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ اس مشہور پیشاورائی سیاہوں کی توجہ کے بارے میں جاننے کے لیے سب کچھ سیکھ سکتے ہیں پیشاور کے مشہور مقامات میں چوگ یادگار چوگ یادگار پرانے شہر کے وسط میں واقع ہے یہ یادگار اصل میں 1892 میں جنرل ہیسٹنگز کی یاد میں تعمیر کی گئی لیکن بعد میں یہ 1930 کے قصہ خونی بازار قتل عام کے متاثرین کے لیے وقف کر دی گئی خوبصورت سفر اور تاریخی محبت خان کے مسجد کو دیکھے بغیر صرف پیشاور کا سفر مکمل نہیں ہوتا پرانے شہر کے تنگ رخ اور موڑ میں گہرائی میں واقعہ سترمی صدی کی یہ مسجد مشہور مغل اہد کے فن تعمیر کی آکاسی کرتی ہے اور اپنے عمر بڑھنے کے باوجود نسبتاً بہتر حالت میں ہے مشہور مسجد پیشاور کے مغل گورنر نے تعمیر کروائی تھی اور اس کے بیرونی حصے میں سفیز سنگ مرمر کا ایک رخاہ ہے داخلہ اتنا ہی متاثر کن ہے کیونکہ اس میں بے حساب کثیر رنگ کے فریکویسز اور مختلف قسم کے پھولوں کی شکلیں ہیں اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کے پی کے دار الحکومت کا دورہ کر رہے ہیں تو بلا شبہ آپ کو پشاور میوزیم دیکھنے کو کہیں گے کیوں؟ کیونکہ پشاور کا یہ مشہور مقام مہاکاوی ہے میوزیم جو 1907 میں تعمیر کیا گیا تھا قدیم بودھ گندھارہ آٹھوہ کے قابل ذکر مجموعہ کے لیے جانا جاتا ہے بودھمت کے مجسمیں اور دیگر اشیاء نمائش کے لیے موجود ہیں اور حیرت انگیز طور پر میوزیم کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا میں بودھمت کے سب سے بڑے زخائر یہاں موجود ہیں قدیم زمانے میں کے پی کے میں بودھمت مذہب کو تقویت ملتی تھی اور یہ تاریخی مقام اس کی نمائش کرتا تھا خیبر پاس کیٹ ایک مشہور یادگار ہے جو مشہور خیبر پاس تروازے کے پاس کھڑی ہے خیبر پاس شہرہ اول شہرہ کا ایک لازمی حصہ تھا اور پاکستان کو افغانستان سے جوڑتا تھا قصہ خانی بازار جہاں تک پشاور میں مشہور مقامات پر جانا ہے اس پشاور بازار سے زیادہ قابل ذکر ہونا مشکل ہے پرانے شہر کا یہ تاریخی حصہ مذکورہ بالہ سیتھی ہاؤس اور دیگر تعمیراتی طور پر دلکش حویلیوں کا گھر ہے اگرچہ جمرود قلعہ ان دنوں عالی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا تھا لیکن یہ باب خیبر سے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے پشاور کا تاریخی سنگھ سکھ جرڈل ہری سنگھ نالوہ نے اٹھارہ سو سنتیس کے عوائل میں مکمل کیا تھا یہ قلعہ تین میٹر موٹی دیواروں کے لیے جانا جاتا ہے اور تیس اپرل اٹھارہ سو سنتیس کو افغانستان فورسز نے حملہ کیا آج جمرود قلعہ سیکیورٹی فورسز کے ماتحد ہے جسے سڑک سے دیکھنا ہی ممکن ہے تاہم باب خیبر کا دورہ آپ کو اسی تاریخ اہم مقام کے نظارے کی زمانہ دے گا خیبر چرسی ٹکہ کھانا پسند ہے یہ یہاں پشاور کی ایک مشہور جگہ ہے جو نظر نہیں بلکہ ذائقہ بھی دیتی ہے میتماعات کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں یہ سب سے زیادہ حیرت انگیز کھانا ہے جو کہ باقی ریسٹورانٹ سے اس کو منفرط بناتا ہے یاد رکھیں کہ پشاور میں چرسی ٹکہ کے نام سے دو ریسٹورانٹس ہیں لیکن یہ وہ خیبر چرسی ٹکہ ہے جس کی طرف آپ سربراہی کرنا چاہتے ہیں درینا کھانوں کا مٹن میں مہارت ہے اس کا سب سے قابل ذکر ڈیش سب سے زیادہ لذیذ ہے دمبا کڑاہی دمبا کڑاہی بھیڑوں کی بڑے کھولوں دم اور چکنائی سے تیار کی جاتی ہے اس کے تیاری کے لیے وقت تو درکار ہوتا ہے اور انتظار بھی کرنا پڑتا ہے لیکن کھانے کے بعد آپ کو انتہائی لذیذ کھانا ملتا ہے شاہی باغ یہ ملک ایراب پارک روائل پارک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کی مجموعی تعداد سو اکڑ سے زیادہ ہے اور یہ شہر میں سیاسی اور سماجی اجتماعات کے لیے ایک اہم مقام ہے اگر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو تاریخ میں تھوڑا سا یہ دنوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو یہ باغات پشاور جانی کا بہترین مقام ہے بالا حسار کلہ یہ تاریخی کلہ صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے اور یہ بہت سے سلطنت اروج و زوال اور پاکستان کے فرنٹیر کور کے دائرہ اختیار میں آتا ہے بالا حسار کلہ نام کے معنی افغان دری زبان میں اونچا کلہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا نام سابق افغان شہنشہ تیمور شاہ دورانی نے رکھا تھا سر گینگم کلاؤک ٹاور سر گینگم کلاؤک ٹاور انیس سو میں بنائے گیا تھا اور اس کا نام اس صوبے کے سابق برطانوی گورنر کے نام پر رکھا گیا اس منار کو گھنٹا گھر بھی کہا جاتا ہے اور اس کے لمبائی چھبیس میٹر ہے پرانی گھڑی پشاور کے پرانے شہر کے افرہ تفری کی گھنٹی میں بیٹھ گئی آپ اسے یاد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چوک یادگار سے صرف دو سو میٹر کی دوری پر ہے گھنٹا گھر کے آس پاس یا اس کے آس پاس پارکنگ کے مکمل کمی کی سبب پشاور کے اس مشہور مقام کو دیکھنے کے لیے رکشے کا ہونا ایک بہترین طریقہ ہے گور خطری بس ایک اور پارک نہیں اس سے بہت دور گور خطری پہلے لظر میں صرف ایک پشاوری باگ کی طرح نظر آسکتا ہے لیکن یہ جگہ در حقیقت ناقابل یقین تاریخی نشانات کا گھر ہے گور خطری میں بھتمت کے ایک قدیمہ سارے قدیمہ موجود ہیں جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بھتمت کے دیو کا کٹورہ تھا اسلامیہ کالج یہ تعمیراتی لحاظ سے بہت خوبصورت یونیورسٹی پورے پاکستان میں آلہ تعلیم کی قدیم ترین اداروں میں سے ایک ہے اور پشاور میں ایک مشہور مقام ہے اسلامیہ کالج کی بنیاد 1913 میں رکھی گئی تھی اور اس کا نام قائد اعظم محمد علی جنہ کے مرضی سے منصوب کیا گیا تھا کالج کی متاثر کن امارات اور کامل طور پر تیار شدہ زمین کی تازین کے بنا پر یہ شہر دیکھنے کے لیے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے اور داخلہ لینے کے لیے بہت زیادہ ادارے تلاش کرتے ہیں آپ اشاور کے مارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور حقا کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک ان کو دبانا مت پھولیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے والی ویڈیو بڑھ وقت مل سکیں یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شور اور اپل اپ سور سے سوشون ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں